دوستو یہ ریلوے ٹریک بھارت کے اندر ٹرین یہاں سے داخل ہوتی تھی واہ گارتاری ویلیج کے پاس بورڈر ہے یہاں پر یہ ایک مورچہ ہے پرانے دور کا بنا ہوا ہے بہت ہی پرانا مورچہ ہے اندر سے ابھی بھی یہ پکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو ٹریک یہاں سے جاتا تھا اور پورا علاقہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بورڈر کا ہے کچھا علاقہ ہے یہاں سے ٹرین گزر کر جاتی تھی ہم پورا ویلیج کو ایکسپلور کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ اس وقت جو ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان اور انڈیا کی آزادی سے پہلے کا بچھایا ہوا برے صغیر کے دور کا انگریزوں کا ٹریک ہے جو واہ گارتاری بورڈر کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹریک اب بن چکا ہے جہاں سے ٹرین کبھی کبھی پاکستان سے نکل کر انڈیا میں داخل ہوا کرتی تھی لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ٹریک ابھی کوئی زیادہ آباد نہیں ہے کچھا علاقہ ہے ہم واہ گارتاری بورڈر کے دوسری طرف ہیں جہاں سے آبادی نظر ہمیں نہیں آتی دوستو یہ ٹریک پورا آگے جا کر مل جاتا ہے انڈیا کے ساتھ جہاں پہ ازادی ٹرین بھی چلا کرتی تھی اور یہ ٹریک دوستو ازادی سے پہلے کا بچھایا ہوا انگریزوں کا جال ہے واہ گارتاری بورڈر کے پاس ہم اس وقت پھر رہے ہیں یہاں سے بھارت کا جو سرحد ہے وہ بہت ہی قریب ہے اور پاکستان کا یہ جو آخری گاؤں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ واہ گارتاری ویلج کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو میں آپ کو رکھ کے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ سارا علاقہ ہے جو بورڈر کا علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک دوستو پرانا مورچہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرانا مورچہ بھی واہ گارتاری بورڈر کے پاس ہے مجھے یہاں پہ رکھ کر میں آپ کو چل کر دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ ایک مورچہ ہے یہ والا پرانا مورچہ ہے پکا ہے لیکن اندر سے ابھی پکا ہے اب کیونکہ یہ غیر آباد ہے علاقہ پورا بارڈر کا تو اس کے لیے یہاں پر جو آبادی ہے وہ نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر اس کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ پوری مٹی اردگید اس نے بھرا ہوا ہے اس مٹی کو پورا اردگید سے گھیرا ہوا ہے لیکن یہ اندر سے ابھی بھی پکا ہے کافی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سخت ہے ابھی بھی تو اوپر پوری اردگید مٹی اس لئے ہوتی تھی تاکہ یہ محفوظ رہیں اور یہ وہ ٹریک ہے رول اور یہ واقعہ تاری ویلیج جو بارڈر ہیں انڈین کاؤں جو یہاں سے سراد سے ہمیں اکلیرلی طور پر نظر آتا ہے برسگیر کے دور میں یہ آباد علاقہ تھا دوستو آباد اس سنس میں تھا کہ جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اندر ابھی بھی پکی ہنٹے وہ بھی ہیں لیکن اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگا دیمک نہیں لگی ہے اور پورا مٹی نے اردگید اس پورے مورچے کو ایسے گھیرا ہوا ہے اور یہ علاقہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جی آپ کو سارا علاقہ جو واقعہ تاری ویلیج یہ ہے بارڈر کا ٹریک میں آپ کو آگے چل کے بھی ٹریک پر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ جہاں سے ازادی ٹرین گزر کر بھارت میں داخل ہوتی تھی یہ وہ ریلوے ٹریک ہے واقعہ تاری ویلیج سے یہاں پر یہ ٹرین جہاں سے ٹرین یہ ٹریک لے کے جاتا تھا ڈریکٹ انڈیا میں ازادی سے پہلے کی یہ بات ہے پھر ازادی کے بعد بھی ایک ازادی ٹرین بھی چلتی رہی ہے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تھوڑا یہ علاقہ یہ پورا علاقہ آگے ہم نکل پڑے ہیں دوستو میں آپ کو پورا علاقہ سیار کروانے کے لیے یہ پورا علاقہ ہے اس وقت واقعہ تاری ویلیج کے ساتھ ساتھ کی وہ سرحدی پٹی جو آخری علاقے کے ساتھ ہے اور یہاں پر دوستو پاکستان اور بھارت کی سرحد ختم ہو جاتی ہے دوستو واقعہ بارڈر کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کو واقعہ تاری ویلیج اس لیے بارڈر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا جو نام ہے وہ واقعہ ویلیج ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اب سیورج کے نظام انہوں نے پکا کرنے کے لیے جو نالے وغیرہ ہم وہ پکے کر دیں لیکن کبھی کبھی کہیں کہیں سے پانی پھر یہ نکل آتا ہے ان چھوٹے چھوٹے سراخوں سے تو یہاں سے ہمیں گزرنے بھی مسئلہ ہو رہا ہے یہ پکا جو آپ کو نالا نظر آ رہا ہے یہ بارڈر پر اب جو پانی کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ نالے بنائے گئے ہیں تاکہ دور دور تک اس نالوں کے ذریعے بہت کم ہو دوستو بارڈر پر پانی کے دکسان کو بچانا نہائیت ہی ضروری ہے ریتلا اور مٹی کا علاقہ ہے جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں پوری ویڈیو میں کوئی پکی جگہ ہے ہی نہیں تو پانی کا جو ضائع ہونا ہے وہ اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے اس لئے یہ پورے علاقے کو پکی مٹی کے نالوں کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو اب اس وقت ہم بارڈر کی طرف مڑ پڑے ہیں یہ وہ آخری گاؤں ہے جس کو واغا ویلیج کہتے ہیں اور یہ واغا ویلیج جو پلہور کے جنوبی سائیڈ پر واقع ہے دوستو یہاں پر عبادی نہیں ہے کیونکہ یہ جنوبی سائیڈ ہے اور جو اس کی مغربی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر آپ نے وہ جو میں نے پہلے وی لگ اپلوڈ کیا ہے وہ سارا اس بارڈر کے اندر کا یہاں پر عبادی ہے پریڈ وغیرہ ہوتی ہے وہ وہ علاقہ ہے دوستو دور دور تک آپ کو اثرات کوئی نہیں عبادی کے نظر آ رہے چونکہ یہ بارڈر ہے کافی زیادہ مشکل سے یہاں پہ ہم چل رہے ہیں بہت سلو بائک چلتی ہے دیکھ رہے ہیں مٹی سے یہ بھرا ہوئے فل مٹی نے اس کو گھیرا ہوئے اور اتنی گہرائی میں یہ اس کا جو ٹائر ہے موٹسائیکل کا وہ اندر ہی چلا گیا ہے تو یہ ریتلے علاقے کو پار کرنا بھی انتہائی مشکل ہو رہا ہے یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا دوستو میں کہ یہ واغا ویلیج یہ دیکھیں کتنا مٹی بہت ہی ہیوی ہے میں آپ کو تھوڑا سا نیچے کر کے دکھاتا ہوں ٹائر کتنی مشکل سے جا رہا ہے یہ تھوڑا سا رستہ بنا ہوا ہے ہاں اس میں سے اگر گزر جائیں تو ٹھیک ہے ادروائز جیسے ہی یہ ریت میں گیا تو اس میں دھس جاتا ہے پھر آگے چلنا اور نکلنا اس ریتلے علاقے سے بہت مشکل ہو جاتا ہے سہرائی علاقہ ہے سہرائی ان دا سینس کے دوستو بورڈر پر جو جو بلکل بورڈر کے پاس پریڈز گارہ ہوں جہاں پہ وہاں پہ تو اس کو بڑا اچھا بورڈر کا نظام بنایا جاتا ہے ادروائز یہ اتنا نظام اچھا بنا نہیں سکتے کیونکہ اتنی عبادی بورڈر پر الاؤ ہی نہیں ہے یہ جو آپ خوبصورت علاقہ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ تاری ویلیج کا جنوبی سائیڈ ہے جہاں پر عبادی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ نے بہت سی ریکویسٹ مجھے انسٹاگرام پر دین تھی کہ یہ سر آپ اس کا ویزٹ کریں لازمی دکھائیں تو میں نے کہا یہ ایک اچھا خوبصورت وی لاغ ہو جائے آپ دوستوں کے لئے یہ آپ کو نظر آرہا ہے پورا کچھا رستہ اور یہ بائکس وغیرہ کے نشان یہاں پہ ہیں کیونکہ بورڈر پر بی ایس ایف اور رینجرز کے جو جوان یہاں سے گزرتے ہیں اپنے حفاظت کے لئے یا اپنی چوکی پر جانے کے لئے تو یہ انہی کے رستے ہیں دوستو واغہ تاری بورڈر ویلیج جو بورڈر ہے وہ واغہ تاری ویلیج پر ہے اس لئے یہ ویلیج ازادی سے قبل پاکستان کے حصے میں تھا پھر جب انیس سو سنتالیس میں جو جنگ ہوئی ازادی کی تحریک چلی پارٹیشن ہوئی تو وہ بورڈر دوسری طرف بنا اور یہ گاؤں پاکستان کے حصے میں آ گیا فاغہ بورڈر پاکستان والی سائیڈ پہ ہے یعنی واغہ ویلیج اس کو کہتے ہیں اور انڈیا والی سائیڈ پہ جو گاؤں لگتا ہے وہ اتاری ویلیج ہے جس کو اتاری اس لئے بورڈر کا آ جاتا ہے دوستو اس بورڈر کا جوائنٹ نام واغہ اتاری جوائنٹ بورڈر یا واغہ اتاری بورڈر ہے کیونکہ یہ پاکستان اور بھارت کے دونوں طرف سے ناموں کو ملا کر بنایا گیا ہے آپ یہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پکی جگہ نہیں ہے ساری ایسا ریتلا اور کچھا علاقہ ہے دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں ہے یہ ٹیوبل وغیرہ ہیں اور مٹیاں جو مٹی ہے وہ اتنی خوشک پڑی ہے کیونکہ ٹیوبل بھی کوئی شازو نادر ہی ہیں پانی نیچے بہت ہی کم ہے پانی کے سطح بہت گہری ہے یہاں پہ تو جو ٹیوبل کا بور وغیرہ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہزاروں فٹ نیچے جانا پڑتا ہے اور ڈریلنگ بہت بڑے پروجیکٹ کے تحت ہوتی ہے اس علاقے میں ڈریلنگ کا خرچہ بھی بہت ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا دوستو یہ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں ہم سرحد پر پہنچ چکے ہیں بارڈر کے بالکل انتہائی پاس پہنچ چکے ہیں جہاں پر انڈیا کی سرحد آگے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ انڈیا کا جو گاؤں ہیں یہ آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں اور یہ انڈیا کے علاقے اور انڈیا کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ دوستو وغیرہ تاری بارڈر کے جنوب سائیڈ ہے یہ وی لگ آپ دوستوں کی ریکویسٹ پر میں نے بنایا ہے آپ لوگوں نے انسٹاگرام پر بہت سے میسیجز کیے کہ سر پلیز وہ وی لگ بنا دیں تو میں نے یہ آپ دوستوں کی ریکویسٹ پر بنایا ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے پوری ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل میں ویڈیو سیکشن میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں پلیلسٹ میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے ریلوے سٹیشنز کی اور بہت سی طریقی جگہوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو اپنا پیار دیتے رہیں چینل سبسکرائب کرتے رہیں یہ دیکھیں لوگ انڈیا کے لوگ بارڈر کا ایریا پورا شروع ہو گیا تو یہ دیکھیں اس سے آگے ہمیں ویڈیوز بنانے کی اجازت نہیں ہوتی تو اپنا پیار دیتے رہے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں دوستوں فیملی رشتہ داروں کے ساتھ سوشل ویڈیو پلیٹ فارم پر میری ویڈیوز شیئر کرتے رہیں ان کے لنک شیئر کرتے رہیں بہت سارا پیار دیتے رہیں ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ